بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سپارٹ لائٹ اور میں ہوں سبتر علی ناظرین آج دو تین عام معاملات پر بات کرنی ہے جن میں سے سر فرست جو معاملہ ہے وہ پیپلز پارٹی پر جو مسور امریکی صحافی ہیں نوجوان صحافی ہیں سنثیا رچی ان کی جانب سے جو الجامات لگائے گئے ہیں کہ بلاول بھٹو ہم جنس پرست ہیں تیمور تالپور پارٹیز میں جاتے ہیں مرتضہ وہاں بھی پارٹیز میں جاتے ہیں اور ان کی بھی نجی تصاویر انہوں نے لیگ کی ہیں اس تمام طرح معاملے پر ہم نے بات کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرتی روئیے پر بھی ہم بات کریں گے کہ ہم بحسیت قوم بحسیت معاشرہ کے جانب سفر کر رہے ہیں اور ہمیں اس تمام طرح صورتحال میں کرنا کیا چاہئے اور ہمارا طرز عمل ہونا کیا چاہئے آپ اس تمام طرح معاملے پر کمنٹ کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں ناظرین وزیراعظم عمران خان کے وزیراعظم بننے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف کس طرح کی مہم چل دی رہی ریحام خان کی کتاب آئی اور ریحام خان کی جو کتاب تھی اس میں کس طرح کی الزامات لگائے گئے کیا کیا باتیں کی گئیں یہ تمام لوگوں پر روزہ روشن کی طرح آیا ہے ریحام خان نے یہ الزام بھی لگائے تھے کہ مراد سعید کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کے جن سے تعلقات ہیں انہوں نے حمزہ علی عباسی کے متعلق بھی الزامات لگائے تھے اور وزیراعظم عمران خان کے بارے میں اور بھی کئی اہم ایسی باتیں کی گئی تھیں جو کہ ناقابل برداشتیں کسی حد تک لیکن وزیراعظم عمران خان نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے کسی بھی کمنٹ کو پاس نہیں کیا تھا کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا خیر اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان پر پلے بوائے ہونے کا ٹیگ لگا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ جوانی میں پلے بوائے تھے یہ بات تسلیم کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان بھی بہت سارے مواقع پر یہ بات تسلیم کر چکے ہیں لیکن بحثیت قوم کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم کسی کی کردار کشی کریں سنتیا ریچی کا جہاں تک معاملہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ تصاویر کہاں سے آ رہی ہیں ہماری سیاست میں جو کردار کشی کا معاملہ ہے یہ کیوں پربان چڑھتا جا رہا ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے کون کیا کردار ادا کر رہا ہے بحثیت قوم کیا ہم اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈر اس طرح کی حرکتیں کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی ان تمام تر لوگوں کی اگر بلاول بٹو پر یہ الجامات ہیں تو بلاول بٹو کو اپنے الجامات کا دفاع کرنا چاہیے تھا اور انہیں جواب دینا چاہیے تھا اور اگر وہ کر سکتے تو اس صاحب کے خلاف کاروائی کرنے چاہیے تھے انہیں لیکن وہ کیسے کرتے کیونکہ بہت سارے ہلکے یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بلاول بٹو پر یہ جلجامات لگائے گئے ہیں یہ تمام تر جلجامات درست ہیں وہ ہمجنس پرست ہیں ہم یہاں پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر بلاول بٹو زرداری ہمجنس پرست ہیں تو بس یہ تک قوم ہمارا کیا فرض ہونا چاہیے کیا ہم ان کے پوسٹر لگا کر پوری دنیا میں بانٹیں یا ان کے ذاتی معاملے کی بنیاد پر ان کو چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور اللہ ان سے پوچھے گا دوسری جانب حسیر مرتضی وحاب پر بھی ایک الجام لگایا گیا ان کی تصاویر بھی سامنے آئیں تیسری جانب تیمور تالپر پر بھی الجام لگایا گیا اور واضح طور پر ایک ٹویٹ کی گئی جس میں یہ اشارہ دیا گیا کہ یہ شخص جو کہ تیمور تالپر جس کا نام ہے یہ پارٹیز میں جاتا ہے اور اسلام آباد میں جو خاتون ہے سنبل نامی خاتون ہے یہ سنبل نامی خاتون اس کے ساتھ ہوتی ہے یہ اپنی اسے دوسری بیوی بتاتا ہے سنتھیا ریچی نے قراد علی شاہ کو ٹیگ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ یہ بات بتائیں کہ کیا یہ شخص جو کہ سنبل نامی خاتون کو ساتھ لے کر پھٹتا ہے اس کی یہ بیوی ہے اور دوسری جانبہ انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ اس کی پہلی بیوی کو کیا اس بات کا علم ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے یا اس کے ساتھ اس کا معاشقہ ہے یاد رہے کہ سہر عباسی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہے انہوں نے فوری طور پر اس امریکی صحافی کو ملک بذر کرنے کا جو ہے وہ پیٹیشن بھی دار کی ہے اور سائبر کرائم سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ ان کے خلاف کارفائی کی جائے یہ تو تمام در باتیں ہیں جو موجودہ صورتحال میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ان تمام در باتوں کے بیان کرنے کے بعد آپ تمام لوگوں سے سوال ہے کہ کیا بحثیت قوم یا بحثیت عام فرد ہماری اس تمام تر صورتحال میں رویہ کیا ہونا چاہیے یا ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات پتا چلتی ہے تو کیا ہم گالیاں دینے لگ جائیں کیا ہم گالم گلوز پر اتر آئیں کیا ہم انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو بھی برا بھلا بنا لیں کسی کو گالی دیتے ہوئے ظاہری سی بات ہے کہ آپ کی زبان بھی تو گندی ہوگی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کی ذاتی زندگی نہیں ہوتی انہیں عوام کے جذبات کا احساسات کا خیال رکھنا چاہیے لیکن عوام کی ترجمانی کرنے والے ہی ان کے رہنما ہوتے ہیں جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی ان کے لیڈر ہوتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارن سائٹس کو پہلے نمبر پر سرچ کرنے والی قوم کس طرح سے یہ بات کہہ سکتی ہے کہ ان کے اوپر مجدد الف ثانی ہی آ کر حکومت کرے یا ان کا لیڈر کوئی اور نہیں ہونا چاہیے شاولی اللہ ہونا چاہیے یا جس طرح سے مختلف ادوار میں مریم نواز پر الزامات لگایا جاتے رہے ہیں تو اس بات کو آپ کس طرح سے انکار کریں گے اس بات کا کہ ہم بحثیت قوم بھی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں یہاں پر جب ایک عالم دین یہ بات کہہ دیتا ہے کہ ہم بے ہیائی کی طرح جا رہے ہیں تو اس وقت اس کی تمام تر باتیں ہمیں چبتی ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے اور ہم اس وقت یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہمیں بد کردار کیوں کہا گیا یا بے ہیائی کیوں کہا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی طرح سے اگر رہنما جو تمام تر مختلف کاموں میں مختلف سرگرمیوں میں ملوث ہیں کیا ان پر سوال پیدا نہیں ہوتا ان پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے سوال تو اپتا ہے لیکن ہمارا طرز عمل کیا کردار کشی ہونا چاہیے کیا کیچڑ اچھالنا ہونا چاہیے ہم یہ بات تسلیم کر چکے ہیں یہ بات کہتے ہیں کہ جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کی ذاتی زندگی ہے لیکن ان کی ذاتی زندگی عوام کی زندگی پر اثر کرتی ہے اس لیے انہیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن اس سب کے باوجود اگر ان کی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے ان کا کوئی سکینڈل سامنے آ جاتا ہے ان کی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے بحثیت قوم بحثیت مواسطہ کیا ہمارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم مزید کی چڑھ اچھالیں ان کی ذات پر ہم آگ لگانے والوں میں سے شامل ہو جائیں ہم ان کے پوسٹر بنائیں اور اشتہارات چھاپنے والوں میں سے شامل ہو جائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر موجود ہیں بحثیت قوم بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے لیکن دل دکھتا ہے جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ وقتن فوقتن ہم الجامات کی سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کون کس کے خلاب کیا کر رہا ہے یہ بات سبھی پر روز روشن کی طرح آیا ہے اور سبھی یہ بات جانتے ہیں اب یہ دیکھ لیجئے کہ بینظیر بھٹو پر کیا الزامات نہیں لگائے گئے تھے کیا جلوکار علی بھٹو پر الزامات نہیں لگائے گئے تھے کیا نواز شریف پر الزامات نہیں لگائے گئے شہباز شریف پر الزامات نہیں لگائے گئے ہر سیاسی لیڈر پر الزامات لگائے گئے ہیں لیکن ان کا جواب تلاش نہیں کر پاتے ہم لوگ ایک اور بات جو آپ لوگوں سے کرنی ہے وہ یہ بات کرنی ہے کہ کردار خوشی کرنے سے پہلے یا کسی کے بارے میں کوئی ایسا مواد شیئر کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ کہیں کل کو وہ آپ کے گلے نہ پڑ جائے ایک تو سائبر کرائم ایکٹ کی وجہ سے دوسرا اخلاقی اقدار کی وجہ سے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے یہ بات یاد رکھئے کیونکہ آج اگر ہم کسی کی کردار خوشی کر دیتے ہیں اور وہ شخص جو کسی برائی میں مبتلا تھا یا برائی کا شکار ہو رہا تھا وہ اگر کل کو توبہ کر لیتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ہمارا گناہ یا ہمارا جو کردار خوشی کا جو طریقہ تھا وہ تو وہاں پر موجود رہے گا اور وہ شخص توبہ طائب ہو کر اللہ کی وارگاہ میں مقبولیت حاصل کر لے گا قبولیت حاصل کر لے گا تھوڑے سے اپنے عمال کو دیکھئے اپنی چیزوں کو دیکھئے اپنے آپ کو دیکھئے اپنے گریبان میں جھانکیے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے اور اس کے بعد ان تمام طرح مسائل پر بات کریں گے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ مختلف سوچنے کا جو ہے وہ اندیا اشارہ ملا ہوگا اگر آپ اس تمام طرح صورتحال سے واقف ہیں تو بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے نہ واقف ہیں تو بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور ہمیں بتائیے آگاہ کیجئے کہ آپ کا کیا اس تمام طرح معاملے پر سٹانس ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے جو رویہ بن چکا ہے بحثیت معاشرہ ہمارا کردار خوشی کرنے کا اور اس کے علاوہ ہمارے لیڈرز کو بھی کس طرح سے خیال کرنا چاہیے کہ وہ عوامی جذبات کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں صرف عوامی جذبات کی ترجمانی کرنی چاہیے اپنی ذاتی زندگی کو نیجی زندگی کو چھپانا چاہیے بسورت دیگر کہ وہ تصاویر اپنی بنوائیں اور پھر وقت آنے پر وہ تصاویر وائرل ہو جاتی ہیں اور پھر ان کی ذات کے بارے میں کو پوچھنے والا نہیں ہوتا اور پھر وہ موت چھپا دے پر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ تیمور طالپر ہو چاہے مشیر سندھ جو ہیں مرچہ بہاب ہو چاہے مرادلی شاہ ہو چاہے کوئی اور ہو یعنی اس تمام تر صورتحال میں ہمیں خیال کرنا چاہے آپ تمام لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ